بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج عید ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم اور بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو سوائے دعا زہرہ کے والدین کے سب کو یہ مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دوسری عید ہے جو دعا زہرہ کے والدین اپنی بیٹی کے بغیر گزار رہے اس وقت کا درد وہ والدین جانتے ہیں کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں کس غم کی کیفیت سے گزر رہے ہیں میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج سے پانچ سال پہلے کی مہدی قادمی صاحب کی شیئر کی ہوئی ایک پوسٹ شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس پوسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ والد کس طرح کا انسان ہے وہ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتا ہے یہ ناظرین پوسٹ آپ کو سائٹ پر نظر آ رہی ہے یہ آج سے پانچ سال پہلے 21 جون 2017 کی پوسٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں مہدی قادمی صاحب نے کس طرح اپنی بیٹیوں سے اظہار محبت کیا خاص طور پہ اپنے دس سال کی دعا زہرہ سے اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ بیٹی چاہے امیر کی ہو یا غریب کی بیٹی کی نظر میں اس کا باپ ایک بادشاہ ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کو باپ کی گود میں ایک شہزادی تصور کرتی یہ وہ مہدی قادمی ہے جس کے بارے میں کچھ دن پہلے دعا زہرہ سے یہ کہلوائے جا رہا تھا کہ اس کو اپنے باپ سے اپنی جان کا خطرہ ہے یہ وہ باپ ہے جس نے پانچ سال پہلے ایک پوسٹ شیر کی تھی جس میں اپنی بیٹی سے اظہار محبت کیا تھا کہ بیٹا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں ناظرین مجھے مہدی قادمی صاحب کی دو باتوں نے بہت متاثر کیا پہلی بات تو یہ کہ اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح کی کیسز ریپورٹ ہوتے رہتے ہیں خدا نہ خاصتہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ روم ماہ ہوتا ہے تو پورے کا پورا خاندان اس بچی سے اظہار لا تعلقی کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اور اپنے دروازے بند کرتا ہے نہ صرف یہ بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چند کیسز میں غیرت کے نام پر بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں مگر یہاں مہدی قادمی جیسا انسان بھی تو موجود ہے جس نے ہر طرح کے حالات میں اپنی بیٹی پہ مکمل اطماد کا اظہار کیا خود الزامات کا سامنا کیا عدالتوں میں دھکے کھائے کبھی اس شہر کبھی اس شہر کبھی کراچی کبھی لاہور کبھی کہیں اتنے سارے میڈیا کے پریشر کو برداشت کیا دباؤ کو برداشت کیا جیب جیب لوگوں کے لگائے ہوئے الزامات کو برداشت کیا مگر کسی بھی موقع پر اس بندے کی زبان سے ایک بھی لفظ جیسا نہیں نکلا کہ جس سے مدے مقابل انسان کی دیلہ ذاری ہوئی ہو ہر طرح کے حالات میں اس شخص نے یہ ثابت کیا اور اپنی بیٹی کو یہ یقین دلایا کہ بیٹا آج بھی تم ہماری بیٹی ہے اور آج بھی تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو دوسری بات یہ کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا کچھ اچھا نہیں جانا جاتا کبھی ایک انٹریو میں بھی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہو کہ کاش اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہوتا بھئی یہ وہ بندہ ہے ایسے بندے تو معاشرے کے لئے مثال ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساری دنیا سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ بندے مثال بنتے ہیں معاشروں میں ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ بیٹا پیدا نہ ہونے پر عورت کو طرق تک دے دیتے ہیں اس معاشرے میں اس بندے نے ساری دنیا کو یہ بتایا کہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہیں اور اگر بیٹیاں اللہ آپ کو دے رہا ہے تو اللہ آپ پر راضی ہے نہ صرف یہ بلکہ اس بندے نے یہ بھی ثابت کیا کہ انسان کو اپنی اولاد سے کس حد تک محبت کرنے چاہیے کس حد تک اپنی اولاد پر اطمار کرنا چاہیے کس حد تک اپنی اولاد پر اعتبار کرنا چاہیے ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اس بندے نے کس کس طرح کے لوگوں سے مخالفت مول لے کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑا وہ آج بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری بیٹی مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے آج بھی میری بیٹی میرے پاس آئے گی تو میں پہلی دوازہرہ سمجھ کر اس کو سینے سے لگاؤں ناظرین یہ عید کے موقع پر چھوٹا سا پیغام تھا مجھے امید ہے دوازہرہ کے کیس کا جلد دس جلد فیصلہ ہوگا اور دوازہرہ اپنے والدین کے پاس آئے گی ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ بلال انور کو اجازے دیجئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان پائندہ بار